ہیومن ریسپائریٹری سسٹم کا تیسرا حصہ تیسرا پارٹ اس کا نام کیا ہے لیرنگز اگر ہم لیرنگز کی بات کریں تو لیرنگز ایٹیزا ہم نے لاسٹ جو پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں وہ کس کے متعلق تھا فیرنگز سے متعلق اور ہم نے کہا تھا کہ جو فیرنگز ہوتا ہے ایٹیزا مسکلور پاسج لیکن اگر ہم لیرنگز کی بات کرتے ہیں تو جو لیرنگز ہے یہ ایک مسکلور پاسج نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی سے ملکہ بنا ہوتا ہے یہ کارٹلیج سے ملکہ بنا ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پر کارٹلیج کی بات کر لیں تو توٹل جو نائن کارٹلیج یہاں پر لیرنگز والے پورشن میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں نائن کارٹلیج نائن کارٹلیج میں سے تین کارٹلیج جو ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں اور تین کارٹلیج جو ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں انپیر ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 9 کاٹلیج میں سے جو پیرڈ کاٹلیج ہیں وہ کون کون سے ہیں جو ان پیرڈ کاٹلیج ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں دیکھیں اگر ہم پیرڈ کاٹلیج کی بات کرتے ہیں تو پیرڈ کاٹلیج میں پہلے آپ کے پاس جو کاٹلیج آ جائیں گے that is the artinoid cartilage number one cartilage is a artynoid a r t e n o a r a r y a r y t e n o i d artynoid cartilage number one یہ جوڑے کی شکل میں پائے جائے گا number second cuniform cuniform cartilage اور تیسرا ہوگا carniculate cartilage تیسرا آجے گا آپ کے پاس carniculate cartilage سو یہ تین cartilage آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے جو کے پیرڈ کی پیرڈ فارم میں موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو تین cartilage ہوں گے وہ unpaired فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر چندے کوئی اور چیزیں یہاں پر ہم نے سیکھنی ہیں ان میں سے number one rima glottis کیا ہوتا ہے what is a rima glottis اس کے بارے میں دیکھیں گے ہم اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو explain کریں گے carnia کے بارے میں carnia کیا ہوتا ہے جو چیزیں ہم نے یہاں پر discuss کرنی ہے تو چھے cartilage آپ کی یہ والے ہوگے پیچھے بجے تین cartilage اب وہ تین cartilage جو ہیں these are the unpaired cartilage اگر ہم ان unpaired cartilage کی بات کرتے ہیں تو ان unpaired cartilage میں پہلا ایک cartilage آگے گا آپ کے پاس thyroid cartilage paired cartilage and unpaired cartilage unpaired cartilage میں پہلا cartilage کون سا آئے گا thyroid cartilage کا دوسرا نام ہوتا ہے آدم's apple ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں بھول نہیں آدم's apple thyroid cartilage کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے thyroid cartilage اور thyroid cartilage کا ہی دوسرا نام ہوگا آدم's apple اور آدم's apple زیادہ prominent کس میں تھا ملز میں کے فی میل میں ملز میں اور ملز میں زیادہ پرومینٹ ہونے کی ریزن کیا تھی میلز میں زیادہ پرومینٹ ہونے کی ریزن ہوتی ہے جو میل سیکس ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہے سکینری سیکشل کریکٹریٹکس آہ وہ زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے ڈیٹس میں میل کے اندر یہ پرومینٹ رہتا ہے اس کے رابعہ دوسرا جو cartilage جس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے یہاں پر جو کہ unpaired that is the epiglottis تو epiglottis جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو گلوٹس کی حفاظت کر رہا تھا گلوٹس کیا تھا فیرنگز کے فلور پر ایک سراغ تھا جس کا نام کیا تھا گلوٹس اور اس گلوٹس کی حفاظت کون کر رہا تھا epiglottis اب یہ جو epiglottis ہے epiglottis ہمارے پاس اصل میں ایک cartilage ہوتا ہے یہ ایک unpaired cartilage ہے اور یہ unpaired جو cartilage ہے یہ بیسیکلی دو ہائلنٹ cartilage کے ملنے سے بنتا ہے یعنی کہ ٹو ہائلنٹ cartilage جب جوائن کریں گے یہ آپ نے ہائلنٹ cartilage نہیں یہاں پر الاسٹک cartilage ہمارے پورے کے پورے جتنا بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ریسپیریٹری سسٹم سارے ریسپیریٹری سسٹم میں ٹریک کیا میں جہاں پر بھی آپ کو cartilage دیکھنے کے ملے گا ہائلنٹ cartilage ہوگا لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے جب ہم epiglottis کے بات کریں گے تو epiglottis میں جو cartilage ہوگا وہ کون سا ہوگا الاسٹک cartilage دیکھیں اس کو ایسے یاد رکھیں آپ لوگ ایسے epiglottis اور ایسے کیا جگہ الاسٹک تو epiglottis اور epiglottis میں کون سا cartilage الاسٹک cartilage تو ایسے یاد رکھیں ایسے epiglottis ایسے الاسٹک اور تیسرا جو cartilage آپ کو یہاں پر دیکھنے کے ملے گا نمبر تھرڈ وہ آپ کے پاس ہوگا کرکوائیڈ cartilage کرکوائیڈ cartilage کا ذکر ہم نے لاسٹیم کیا تھا جب ہم لوگ فیرنگس والا پورشن پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیرنگس کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے نمبر وان فیرنگس آپ کے internal nostrils جس کو ہم نے کیانے کا نام دیا تھا یا نیرز کا نام دیا تھا وہاں سے شروع ہو کے کہاں پر انڈ ہو رہا تھا کرکوائیڈ cartilage پر کہاں پر کرکوائیڈ cartilage اب یہ جو کرکوائیڈ cartilage ہے یہ اصل میں بہتا جو لیرنگس والا پورشن ہے نا اس پورشن کو بنا رہا ہے لیرنگس والے پورشن کو اب یہ والا جو پورشن ہے آپ کے پاس لیرنگس والا اگر ہمیں بتانا ہو کہ یہ کہاں پر موجود ہے اس کی location کیا ہوتی ہے تو ہم اس کی location بھی بتاتے ہیں آپ کو دیکھیں اگر ہمیں اس کی location بتانی ہے تو آپ کو simple میں کیا کہنا ہے کہ it is present between لیرنگس is present between between fourth and six fourth and six cervical vertebrae اوکے جی پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے four and six cervical vertebra پہلے اس کو سمجھ لیں یہ کیا پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہے دیکھیں ادھر بچے اگر ہم بات کرتے ہیں cervical vertebrae یا cervical یہاں میں لکھیں cervical vertebrae cervical vertebrae ہمارے total جو آپ کی backbone ہے نا جس کو ہم vertebrae column کا کہتے ہیں اس vertebrae column کے اندر آپ کو vertebrae دیکھنے کو ملتے ہیں 33 vertebrae اور وہ vertebrae جو ہمارے گردن والے ریجن میں ہوں گے ان vertebrae کو کیا نام دیں گے cervical vertebrae ٹھیک ہوگی بات یہ والے گردن کے اندر یہ والے ہیں نا جو یہ ہمارے cervical vertebrae ہیں تو cervical vertebrae نمبر one یعنی کہ یہ آگے suppose that c1 لکھا ہوا ہے c2 لکھے ہیں یہ c cervical vertebrae نمبر three cervical vertebrae نمبر four cervical vertebrae نمبر five cervical vertebrae نمبر six تو cervical vertebrae four سے شروع ہو کے cervical vertebrae جو six ہے اس کے بیچ میں آپ کو کیا چیز دیکھنے کو ملے گی لیرنکس والا portion دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر یہ جو پوائنٹ کہہ رہا ہے یہ پوائنٹ ہمیں یہی کہہ رہا کہ it is present یا یہ پھیلا ہوا ہے کس کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے cervical vertebrae four سے لے کر cervical vertebrae six کے بیچ میں جو cartilage portion نظر آ رہا ہے اس کا نام کیا ہوگا لیرنکس ہوگا لیرنکس جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں this one is known as a vice box ہم اس کو کیا نام دیں گے vice box کا نام دیتے ہیں ابھی اگر ہم اس vice box کی بات کر لیتے ہیں تو اس vice box کے اندر آپ کو کچھ دیکھنے کو ملیں گے رشدار پٹیں ہیں یعنی کہ fibrous bands دیکھنے کو ملیں گے fibrous band جن کی vibration سے آپ کو آواز produce ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کر لیں نا true region true جو وہ region ہوتا ہے دیکھیں ہم نے کل جب پڑا تھا فیرنکس والا portion تو فیرنکس والے portion میں آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ بھی آواز کو کافی حد تک maintain کرنے میں involve ہے لیکن جو true portion ہے true vice box جو ہے true vice region وہ آپ کا کون سا region ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں لیرنس کا نام دیتے ہیں اب what is the rima glottis rima glottis کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم vice box کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو vice box والا region ہے وہ basically دو آپ کے پاس اس طرح سے حصہ پر مشکل ہوتا ہے ایک یہ والا اس طرح سے ایک second اس کے سائد پر اس طرح سے آپ کو دیکھنے جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے وائس باکس اس طرح سے دو رشدار بینڈز موجود ہیں ان دو رشدار جو بینڈز ہیں ان کے بیچ میں یہ جو سپیس ہے جہاں سے آواز produce basically ہونی ہے جہاں سے vibration ہو رہی ہے اس region کو ہم کیا نام دیں گے this one is known as a rima glottis کیا نام دیں گے ریما glottis اچھا سم ٹائم آپ نے گھوڑ کیا ہوگا ہمیں کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے کھانسی آتی ہے سبی کو تو وہ کھانسی کیا سے آتی ہے وہ دیکھیں ذرا یہ فرض کر لیں ہمارا آگیا ہے یہاں پر لیرنکس والا portion لیرنکس والا portion میں نے آپ کو کیسا مجھایا تھا میں نے کہا تھا کہ لیرنکس والا portion اگر ہم ٹریکیا کی بات کرتے ہیں ٹریکیا کا جو پہلا حصہ ہے یہ والا ٹریکیا کا جو پہلا حصہ ہے that is present between c4 and c6 یہ والا جو ریجن ہے اس ریجن کو کیا نام دیں گے لیرنکس یہ اوپر جو شراخ آپ کو بنا کے دکھایا ہے یہ سراخ کیا ہے یہ سراخ ہے گلوٹس یہ سراخ کیا ہے گلوٹس اس گلوٹس کے نیچے والی سائٹ پر انفیریر سائٹ پر کیا موجود ہے لیرنکس اور لیرنکس کے نیچے والی سائٹ جو ہوگی بچے جو نیچے والی سائٹ ہے لیرنکس کے نیچے لیرنکس کے نیچے آپ کو 12 سنٹی میٹر لونگ آپ کو ایک structure دیکھنے کو ملے گا جس کو آپ کیا نام دیں گے ٹریکیا کے نام دیں گے اب یہ جو ٹریکیا ہے جیسے یہ ٹریکیا اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ٹریکیا بٹے ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا اس طرح سے برانکائی کے اندر تو یہ جیسے برانکائی میں ڈیوائیڈ ہوگا نا یہ والا جو پورشن ہے اب یہ والا جو پورشن یہ میں بنا کے دکھا رہا ہوں یہ پورشن اس پورشن کو ہم اس ریجن کو نام دیتے ہیں کارنیا کا جسیدہ کارنیا اور یہی وہ ریجن ہے بیٹا یہاں سے آپ کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو کھانسی ویرہ سٹارٹ ہوتی دیار کو ٹھیک ہے جو کفین الس Fixer ہوتی ہے کفرنگ میکانیزم تو آپ کدا یہ والا جو پورشن ہوگا یہاں سے الڈیوی اسٹارٹ ہوتا ہے کارنیا والے پورشن میں اسے کے لئے ہوگی بعد تو بیٹا آپ کا جو کاٹیلیجا اپ نشекс والا بورشن vontر اور پارشن کو اس میں آپ نے پہلی بات کیور کی آپ نے دیکھا ہے نو کاٹیلے ہیں نو کاٹیلے کے بعد یہ والا جو پورشن날 では Go got larynx جو یہ پہلا حصہ ہوتا ہے کس کا ورکدہ ٹریک ہے کہ it is the first portion of trachea اور which which opening leads towards the larynx وہ کون سی اپنیگ ہے جو لیرنگ میں جا کے اوپن ہوتے ہیں that is a glottis glottis کو پروٹیکٹ کون کر رہے لیرنگ کا ایک کارٹلیج پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کارٹلیج کا نام کیا ہے اپی گلوٹس اپی گلوٹس پیرڈ ہے کہ ان پیرڈ ہے ان پیرڈ کا مطلب جوڑا نہیں ہوگا سنگل ہوگا اب دیکھو یہ پیرڈ لکھیں کتنے پیرڈ لکھیں میں نے تین ملٹی بلے بٹو کتنے ہو جائیں گے سیکس سیکس اور تین یہ ہوگا نائن پورے ہوگا کارٹلیج اب ان کا نام کے ہے ایریٹی نائیڈ کارٹلیج کیونی آہ کیونی فرم کارٹلیج این کارنی کی لیٹ کارٹلیج تین کارٹلیج یہ ہوگی تین کارٹلیج یہ ہوگی وائس باکس ہو گیا اور ٹرو آپ کے پاس وائس ریجن میں یہ والا آگیا اور یہ فورت اور سیکس جو سریکل وارٹی برا ہے ان کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کا لیرنس والا پورشن اب ہم لیرنس والے پورشن کے بعد فائنلی نیکس پورشن کی نیکس پورشن کی طرف موف کرتے ہیں اور نیکس پورشن ہمارے پاس کون سا آئے گا ڈائزہ ٹریکیا اگر ہم بچے ٹریکیا کی بات کریں تو ٹریکیا کی بارے میں اپنی یاد کیا رکھنے چیکے کی بارے میں پہلا پوائنٹ یاد رکھیں کہ یہ کتنے سینٹی میٹر لمبا ہوتے ہیں 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 کتنی سینٹی میٹر ڈویل سینٹی میٹر لیکن اس کی ویڈت کتنی ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں it is a 12 cm long 12 cm length میں ہے long ہے اور 2.5 cm in width ہے 2.5 cm کیا ہے اس کی ویڈت ہے بچے 12 cm long ہے 2.5 cm اس کی کیا ہے ویڈت ہے اب یہ جو ٹریک کیا ہے اچھے سم ٹائم وہ کہہ کرتا ہے کہ 12 cm جو ہے نا اس کی لیندھ پوچھ لیتے ہیں لیکن اس کا unit change کر دیتے ہیں اب دیکھیں اگر سنٹی میٹر کو میٹر میں چینج کریں تو سنپل جی بات ہے 0.21 میٹر کر لینا اور اسی طرح سے اس کو کروکے تو 0.001.025 میٹر آ جائے گا آپ کے پاس ویڈت آ جائے گا ڈائیزا ٹریکیا تو اگر ہم ٹریکیا کی بچے بات کریں ٹریکیا کے اندر آپ کو کارٹلیج دیکھنے کو ملتے ہیں کون سے کارٹلیج سی شیپ کارٹلیج کتنے سی شیپ کارٹلیج دیکھنے کارٹلیج جی سی شیپ کارٹلیج کتنے کی اندر پاہ جاتے ہیں وہ دیکھ لیو ٹریکیا کے اندر تقریباً ڈالی نمبر نے آieux دکھنے کتنے کاٹلیج şunuатلے سکسٹین ڈالی سی شیپ کارٹلیج آپ کو ٹریکیا میں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ مافتينگ کرسی łatلے ہیں جانkے اس طرح سے اگر آپ کو آپ اس کو دیکھتے ہیں انٹیوئر سائٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں انٹیریئر پیچھے والے کو نام دیتے ہیں پسٹیریئر تو اگر آپ ویو جو ہے ڈائیگرام میں آگے والا انٹیریئر ویو دیکھتے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر انٹیریئر ویو میں آپ کو بقاعدہ طور پر کیا چیز دیکھنے کو ملے گی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ یہ سی شپ کارٹلیج آگے تو موجود ہے لیکن پیچھے موجود نہیں ہے اب اس کی ریزن کیا ہوتی ہے یہ بیک سائیڈ پر موجود کی نہیں ہوتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو ٹریکیا والا پورشن ہے رائٹ یہ ٹریکیا والا پورشن ان بیٹوین ٹریکیا والے پورشن کے بالکل بیک سائیڈ پر آپ کو ایک اور ٹیوب دیکھنے کو ملے گی اور وہ جو ٹیوب ہوگی ڈائٹ ویل بدا آسو فیگس کیا ہوگی آسو فیگس اگر ہم آسو فیگس کی بات کرتے ہیں تو آسو فیگس کے راستے سے جو خوراک ہے وہ اس ٹومک کی طرف جاتی ہے وہ ایک مسکلو راستہ ہوتا ہے اس کے اندر مسلس پائے جاتے ہیں کچھ سموت مسلس پائے جاتے ہیں تو اگر بیٹا یہ کارٹلیج جو ہیں یہ کمپلیٹلی طور پر موجود ہوتے تھے بیٹا ان کارٹلیج کے کمپلیٹلی موجود ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے پاس پیچھے والا جو پورشن ہے جس کے آسو فیگس کا نام دیا آسو فیگس کے اندر پیریسٹالٹک جو مومنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہونی تھی جس کے وجہ سے خوراک کبھی بھی مکمل طور پر خوراک جو ہے وہ آرام سکون سے مکمل طور پر کبھی بھی آپ کے اس پورشن میں نہیں جا سکتی تھی ٹریکیا میں اگر ہم سیلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ سیلز دیکھنے کو ملیں گے سپیشل قسم کے یہاں پر پہلا جو سیلز ہوں گے اس کو آپ نام دیتے ہیں گوبلٹ سیلز کا گوبلٹ سیلز کیا کام کرتے ہیں پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نوز کے اندر کیا کام تھا ان کا میکس پروڈکشن میں انبول ہونا ٹھیک ہے تو جو گوبلٹ سیلز ہوتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کچھ سیلز ہوتے ہیں جیسے کہ سوڈو سٹریٹی فائیڈ سکیمس اپیتھیلیم سیلز سوڈو سٹریٹی فائیڈ سکیمس اپیتھیلیم سیلز تو یہ والے جو سیلز ہوں گے یہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ دو سیلز ہوں گے ان میں سے دونوں سیلز کا کام کیا ہوگا ان میں سے ایک دیکھیں سٹریٹی فائیڈ اپیتھیلیم سیلز ہیں اور یہ سیلز میوکس پروڈیوز کر رہے ہیں میوکس کو آپ کے لیرنگس والے پورشن سے اوپر کے طرف جو بھیجنے کا کام ہوگا وہ ان سیلز کا ہوگا اور اس کے علاوہ جو سلیہ موجود ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا کہ میوکس کو کہاں بھیجنا میاکس کو لیرنگ سے فیرنگس کے طرف بھیجنا اور فیرنگز کے اندر جو سیلیا بغیرہ ہوں گے ان کا کام ہوگا کہ میاکس کو کہاں بھی پروپیل کرنا آپ کے ماؤتھ والے ریجن میں یعنی کہ جلز کو پروپیل کرنا ہے وہ کام آپ کے سلیہ والے سیلز کا ہوتا ہے ہوں گے انبگیس آگر ہم ٹریک کی بات کریں تو ٹریک کے کہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے دیکھر ایکیا جو ہے وہ اصل میں کہاں سے پھیلا ہوا ہے تریکیا پھیلا ہوا ہے آپ کا آپ کا جو سکاٹلیج ہے نا لیرنگ س کے جو سکاٹلیج ہوتا تھائی رائیڈ کارٹلیج تھائی رائیڈ کارٹلیج سست ہůگا اور یہ کہاں پر جا کے انڈ ہوگا یہ جا کے انڈ ہوگا جب یہ آپ کی جس کیے وٹی میں انٹر ہو جائے جیسے ہی چلی ہوگا یہ دو برانچی میں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک کو نام دے دیں گے رائٹ برونکائی اور دوسرے کو کیا نام دیں گے لیفٹ برونکائی کا نام دیں گے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس کیا ہوگی رائٹ برونکائی اور دوسری کونسی ہوگی لیفٹ برونکائی ہوگی اب برونکائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو برونکائی ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر ہم برونکائی کی بات کریں تو جو برونکائی ہوگا ان میں سے ایک برونکائی سائز میں بڑا ہوتا ہے اور ایک برونکہی جو ہوا گا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے آپ کے پاس جو لیفٹ برونکہی ہوتا ہے لیفٹ برونکہی لینتھ میں لمبا ہوتا ہے as compared to the right برونکہی لیفٹ برونکہی کی بیٹا یہ واپکہ رہے ales برونکہی اس کو چینج کر لیتے ہیں ہم ذوڑے سے یہ لیفٹ برونکہی ہے یہ آ گیا رائی برونکہی تلیفٹ برونکاری لینتھ میں لمبا ہے لیکن صحصہ لیپٹ کیا ہوگا یہ لیندھ میں چھوٹا ہوگا لیکن اس کی ویٹت کیا ہوگی زیادہ ہوگی کلیر ہوگی بات اب آپ سے ایک پوچھتے ہیں سپوز ڈیٹ ہم نے کوئی چیز کھا لیا کسی بچے نے کوئی ہارڈ فوڈ مٹیریل کھا لیا اور وہ جا کے اس کے جو گلہ ہے یعنی کہ وہ گلتی سے اس پورشن کی طرف چلا گیا آپ جانتے ہیں کہ جو خوراک ہے جو کوئی بھی چیز ہے وہ جا کے ہمیشہ اس نے اوسو فیکس کی طرف جانا بکاوز کونسی چیز پروٹیکٹ کر رہی ہے ایپی گلوٹس اس خوراک کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو کور کر دیتا ہے جسے خوراک ہمیشہ سلیپ کر کے کس طرف چلی جاتی ہے اوسو فیگس کی طرف لیکن آپ ازیوم کر لیں کہ بیٹا ان دونوں برونوکائی میں سے کس برونوکائی کے اندر چیزوں کے پسنے کے چانسز زیادہ ہیں رائٹ برونوکائی کے لیفٹ برونوکائی وہ لمبا تو نہیں ہے لیکن اس کی ورد کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس برونوکائی کے اندر چیز کے کسی بھی آپسٹیکل کے پسنے کے چانسز زیادہ ہوں گے لیفٹ کے رائٹ لیفٹ برونوکائی لیفٹ برونوکائی نہیں رائٹ برونوکائی کے اندر کیوں کیونکہ بیٹا رائٹ برونوکائی بڑا ہے تو کوئی بھی اگر ابجیکٹر یہاں سے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کدھر جائے گا جہاں پہ جگہ زیادہ ہے کہ جہاں پہ جگہ کم ہے جہاں پہ جگہ زیادہ ہے تو رائٹ اس یہاں پر جو آپ کے پاس رائٹ برونوکائی ہوں گے وہاں پر چیزوں کے جو فسنے کے چانسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے ایس کمپیئر ٹو دا لیفٹ برونوکائی اب ہم تھوڑا سا نا یہاں پہ ٹری کی بات کر لیتے ہیں ریسپیریڈری ٹری کے بارے میں ہے کہ یہ ریسپیریڈری ٹری کیسے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہم کر لیے اچھا تو ہم یہاں سے دوبارہ سے بناتے ہیں اور ایک ایک فلو چارٹ بنائیں گے اس فلو چارٹ کو سمجھئے گا ذرا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ڈیوائیڈ ہو ہوڑا ڈیوائیڈ ہوuur хоч ہے ڈیوائیڈ ہو نیسے جو برونکائی بنے گا اس برونکائی کو ہم نام دیں گے پرائیمری برونکائی ڈیوائیڈ کون سا برونکائی بنا پرائیمری برونکائی اب primary bronchi divide ہوگا primary bronchi के divide ہونے سے کونسا بنے گا secondary bronchi secondary bronchi का ایک اور نام بھی ہوتا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں lobar bronchi l o b a r bronchi secondary bronchi divide ہوگا تو کونسا bronchi بنے گا tertiary bronchi tertiary bronchi को नाम देते हैं segmented bronchi क्योंकि यहाँ पर आपको स्काटले जो हैं वो अभी देखने को मिलेंगे थोड़े वो segmented bronchi segments मुझूद होते हैं उसके बाद बटा स्टार्ट हो जाएकर tertiary bronchi divide होगा तो इसकी डिवाइड होने से बन जाएंगी bronchi रॉन के ब्रोंकिूलस को वोईड होंगी तो ब्रोंकूलस के के डिवाइड होने से बने गेTube smaller bronchules یا small bronchules small bronchules ڈیوائیڈ ہوں گے اس کے ڈیوائیڈ ہونے سے بنیں گے terminal bronchules terminal bronchules ڈیوائیڈ ہوں گے تو اس کے ڈیوائیڈ ہونے سے بنیں گے respiratory bronchules respiratory bronchules ڈیوائیڈ ہوں گے تو respiratory bronchules کے ڈیوائیڈ ہونے سے آپ کے پاس فائنلی بن جائیں گی alveolar ducts right alveolar ducts alveolar ducts کے بعد آپ کو ملے گی alveolar sacs اور alveolar sacs کے بعد end کہاں پر ہو جائے گا alveolar lie اور alveolar کے اوپر network کس کا ہوگا capillaries کا آپ کو ایک بیٹھ دیکھنے کو ملے گا الو لائے کے اوپر والی سائٹ پر تو یہ آپ کا آگر respiratory tree سمجھ میں آگی بات respiratory tree دوبارہ سے دیکھو ٹریکیا ادھر دیکھو ذرا ایک بار بنا کے دکھاتا ہوں یہ ہے ٹریکیا یہ ٹریکیا بچے جیسے ڈیوائیڈ ہوا آپ کے چیسٹ کے بٹی میں آکے اس طرح سے دو میں ڈیوائیڈ ہو گئے نا اس کو نام دیں گے یہ جو چیز ہے اس کو نام دیں گے primary bronchule یہ کیا چیز ہے primary bronchule اب primary bronchule جب ڈیوائیڈ ہوگا primary bronchule جب right دیکھیں right یہ bright bronchule ہے this is a right primary bronchule یہ right bronchule جب ڈیوائیڈ ہوگا لنگز کے اندر جا کے تو یہ تین تین bronchule میں مزید ڈیوائیڈ ہو جائے گا ان کو نام دیں گے secondary bronchule یعنی کہ primary bronchule یہ والا ہے اس کے بعد یہ جو ریجن ہے بیٹا میں ایک سائٹ بنا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے تو جب یہ secondary bronchule بن گیا اب secondary bronchule جب ڈیوائیڈ ہوگا ہے ڈیوائیڈ پر موف کریں گے تو یہ جو مزید آپ کو bronchule دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو نام دیں گے ترشری براؤنکا ہے ترشری براؤنکا ہے یہاں پہ ہو گیا اب ترشری براؤنکا ہے جو ہے بچے یہ مزید اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتے جانے اس نے right اس طرح سے جب یہ ترشری براؤنکا ہے چھوٹے چھوٹے ہیسوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اس کے ڈیوائیڈ ہونے سے آپ کے پاس کیا بنیں گے bronchules bronchules مزید ڈیوائیڈ ہوں گے تو bronchules کے مزید ڈیوائیڈ ہونے سے کیا بنیں گے smaller bronchules اس طرح سے اب smaller bronchules سے کیا بنیں گے terminal bronchules اور نیچے والی سائٹ پر ایک ڈائیگرام آپ کو بڑھا کر کے دیکھاتے ہیں یہاں پر اس کے نیچے والی سائٹ پر اس طرح سے آپ کو کچھ ایسے دیکھنا کو ملیں گے اس کے پاس بٹا یہ آجیں گے آپ کے پاس یہ والا جو پورشن ہے this one is known as a respiratory bronchules اب respiratory جو bronchules ہوگا یہ مزید نیچے ڈیوائیڈ ہونا یہاں پر میں نے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ respiratory bronchules جب ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کے ڈیوائیڈ ہونے سے کیا بنیں گے یعنی کہ terminal bronchules terminal bronchules یہ ہے terminal bronchules جب ڈیوائیڈ ہوگا تو terminal bronchules کے ڈیوائیڈ ہونے سے کیا بنیں گے respiratory bronchules ایک terminal bronchules ڈیوائیڈ ہوگے کتنی respiratory bronchules بنائے گا 12 10 سے 12 بنائے گا لیکن یہاں پر میں نے ایک ہی بنائی ہوئی ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے اچھا اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ دیکھیں الفیولائی کا سیک الفیولو ڈاکٹس بنیں الفیولو ڈاکٹس کے بعد کیا بنیں الفیولر سیک جب آپ کے پاس دو سے تین الفیولائی اکٹھے ہوں گے ان کو ہم کیا نام دیں گے الفیولر سیک اور اس کے بعد جب ہم سنگل الفیولائی کی بات کرتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کے پاس ایک سٹرکچر آ جائے گا اس کو ہم کیا نام دیں گے this one is known as a الفیولائی اور اس کے پر ہمیں کس کا نیٹورک دیکھنے کو ملے گا capital rays کا آپ کو بیٹ دیکھنے کو مل جائے گا بالکل نیٹورک دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے کے اس طرح سے جو نیٹورک ہے وہ آپ کے پاس بارڈی کے اندر ریسپیریٹری جو سسٹم ہے یا ہمارا جو برانکو ریسپیریٹری ٹری ہے برانکیل ریسپیریٹری ٹری تو وہ آپ کا اس طرح سے پھیلا ہوا ہے کلیر ہوگی بات تو ٹریکیا سے مزید اس طرح سے چیزیں مزید ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں ہو گیا چلیں اب ہم نیٹس دیکھتے ہیں اچھا ٹریکیا کے بعد اب ہم ذرا نا اس کو شاد میں سمجھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے چلیں جی ٹریکیا ڈیوائیڈ کس میں ہو گیا پرائیمری برانکائی کے اندر اب جو پرائیمری برانکائی ہے یہ پرائیمری برانکائی ڈیوائیڈ کس میں ہوگا سکینڈری برانکائی میں لیکن تھوڑا سا فرق یہاں پر آ جانا ہے اب یہاں پر جس چیز کا ڈیفرنس آنا ہے وہ دیکھیں ترہا یونیک پائنٹ ہم نے پکڑنے ہیں لنگ ہیں جی ایک لنگ ہے جس کو ہم نام دے دیں گے رائٹ لنگس ٹھیک ہے اس طرح سے چلیں ادھر دیکھیں بچے ایک منٹ ایسے کچھ یہ والا لیندھ میں کیا بناوں گا تھوڑا لمبا کر دوں گا اور یہ والا کر دوں گا لیندھ اس کی نہیں بناوں گا ٹھیک ہے اب ادھر والی سائٹ پر یہاں پر ایک لنگس موجود ہے یہ کون سا لنگ ہے رائٹ لنگ اور یہ کون سا لنگ ہے جی لیفٹ لنگ ٹھیک ہو یہ بات بٹا جو لنگس ہوتے ہیں نا لنگس کے اوپر والی سائٹ پر اس طرح سے ایک ممبرین ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے پیلوریل ممبرین لیکن آپ نے کہا پڑھنا ہے آپ نے کہنا کہ دو ممبرین دو حصوں میسل میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ویسرل پیلوریل ممبرین ویسرل پیلوریل ممبرین اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس ویسرل کے بعد پیریٹل پیریٹل پیلوریل ممبرین رائٹ تو دو ممبرین ہوتی ہیں اب ان کو ذرا گھوڑ سے دیکھنا ہے یہ کہاں کہاں پر ہے یہ ہے ہمارا لنگس لنگس ایک ویسرل آرگن ہے لنگس کونسا آرگن ہے ویسرل آرگن ہے ویسرل کہتا ہے جو بہت باڈی کہنے پورٹنٹ آرگنس ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اب ویسرل پیلوریل ممبرین ایک ایسی ممبرین جو کہاں پر مجود ہے جو آپ کے لنگس لنگس کے بلکل ساتھ میں ہٹایا جائے اس طرح سے یہ آپ کے بعد ساگئی ویسرل پیلوریل ممبرین اب دو لنگس کے بیچ میں جو خالی جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے there is a space between لنگس یہاں پر آپ کو ہرٹ دیکھنے کو ملے گا سمجھ میں آگے بات اور اس جگہ کو ہم نام کے دیں کہ جہاں پر ہرٹ موجود ہوتا ہے اس جگہ کے نام ہوتا ہے جی میڈیا سٹینم میڈیا سٹینم مڈیا سٹینم میڈیا سٹینم میڈیا سٹینم ایس ایکچول دا سپیس between the لنگس لنگس کے بیچ میں جو سپیس ہے وہ میڈیا سٹینم ہے یہاں پر ہرٹ دیکھنے کو ملے گا اچھا ہرٹ ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ فسٹ کے مطابق ہوتا ہے برابر ہوتا ہے دیکھو لیفٹ فسٹ کا مطلب ایسے نہیں ہوتا آپ کے بارے میں لیفٹ فسٹ کے مطلب ایسے ہے ہرٹ ایسے نہیں ہے میری باڈی کے اندر ہرٹ ایسے ہے تو اگر کوئی آپ کو کہتا بھی ہے نا لیفٹ فسٹ کے مطابق ہرٹ ہے برابر ہرٹ ہے تو وہ ایسے نہیں بنانا آپ نے آپ نے ایسے بنا کے دکھانا کہ ہرٹ آپ کی باڈی میں ایسے موجود ہے یہ ایسے موجود ہے ٹھیک ہے جی ہاں تو یہ آگئی دیکھیں جو وسرل آرگن کے ساتھ ممبرین ہے وہ کونسی ہے وسرل پلوریل ممبرین اور یہ باہر والی سائیڈ پر یہ والی جو ممبرین ہے یہ جو بلو سے بنا رہا ہوں ڈیٹ از آپ پیرٹل پیرٹل کا مطلب ہوتا ہے جو سائیڈ پر ہوتی ہے یہ آگئے پیرٹل پلوریل ممبرین وسرل پلوریل ممبرین اور پیرٹل پلوریل ممبرین کے بیچ میں بچے یہاں پر ایک فلویڈ ہوگا اور اس فلویڈ کا نام کیا ہوگا پلوریل فلویڈ سمجھ میانگی بات سو پلوریل فلویڈ کہاں پر ہوتا ہے پلوریل فلویڈ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو پلوریل فلویڈ ہوتا ہے پلوریل فلویڈ یہ پلوریل فلویڈ 3 ml 25 ml ہوتا ہے 3 ml 25 ml اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام پہلا کام یہ ہے کہ ویسرل پلوریل میمبرین کو کس کے ساتھ اٹیج کر کے رکھنا پی ریٹل پلوریل میمبرین کے ساتھ اٹیج کر کر رکھنا جب ہم لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں یا پھر سانس لیتے ہیں اس وقت لنگ جو ہیں وہ کلیپس ہو رہے ہیں اوپن ہو رہے ہیں کلیپس ہو رہے ہیں اوپن ہو رہے ہیں تو اس وقت جو ریزسٹنس سے جو چیز بچائے گی وہ کس کا ہوگا کام پیلوریل فلویڈ کے جیسے ہارٹ والے کیس میں آپ نے پڑھا تھا نا پیرکارڈیل فلویڈ وہ ہارٹ کو ریزسٹنس سے بچا رہا تھا اسی طرح سے لنگس کو ریزسٹنس سے کون بچائے گا پیلوریل ممبرین بچائے گی کلیر ہوگی بات ٹریکیا ٹریکیا کے پورشن کا نام اینے کیا بتایا تھا آپ کو کارنیا جہاں سے کف ریفلیکشن سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے کھانسی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ٹریکیا ڈیوائیڈ ہو گئے تھے کس کے اندر پرائیمری برونکائی کے اندر اب پرائیمری برونکائی کے اندر بھی آپ کو اس طرح سے کارٹلیج دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں پرائیمری برونکائی جو ہے وہ رائٹ لنگز میں اور ہے اور طرح سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں لیفٹ لنگ میں اور طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا کیسے دیکھتے ہے جیسے ہی رائٹ لنگ میں آیٹ ہے تو رائٹ لنگ میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد یہ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹiennent ہی سeles کتنے برونکائی باننگے بچے ٹین برونکائی باننگے کیس سائل پر رائٹ لنگ میں لیکن لفٹ لنگ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس پرائیمری برونکائی ہوگا یہ ڈیوائیڈ ہو کے کتنے براؤں کائی بنائے گا صرف اور صرف تو بنائے گا that is a basic difference براؤں کائی اون دا لیفت لنگ فارم ڈیوائیڈز ان فارم تو سکینری براؤں کائی بٹ ان رائٹ لنگز اٹھ فارم سکینری براؤں کائی پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ اس کا ڈائیمیٹر بڑھا ہے اس کا ڈائیمیٹر کیا ہے کم ہے ٹھیک ہوگی بات اس کے بعد یہ سکینری براؤں کائی ڈیوائیڈ ہو کے ترشری براؤں کائی بنا دے گا ٹھیک ہے کیا بنا دے گا ٹرشری براؤں کائی بنا دے گا تو ترشری براؤں کائیز میں ڈیوائیڈ ہوں گے پھر وہ بہت ساری چھوٹی 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 طبیلز بنتی چلے جائیں گی اور فائنلی ٹرمنل جو براؤں کیولز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ που جب ہوں گے اس کے ڈیوائیڈ ہونے سے ریسپیریٹری برونکیول بنیں گے اور کتنے ریسپیریٹری برونکیول بنیں گے ٹین سے ٹویلو آپ کے پاس کیا بنیں گے ریسپیریٹری برونکیول بن جائیں گے کلیر ہوگی بات اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں جو لنگس ہیں اس کو تھوڑا ریموو کرتے ہیں اور لنگس کو تھوڑا دیکھتے ہیں سٹرکچر کے بارے میں اس کے اچھا جی ادھر دیکھیں اگر ہم لنگس کی بات کریں تو لنگس میں آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنے ہیں اور تھوڑی بہت یاد رکھنے کے لیے ہیں اب وہ کون سے چیزیں ہیں وہ ہیں لوبز آف لنگس لوبز آف لنگس لنگس کے لوبز کتنے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے رائٹ لنگ جو ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے رائٹ لنگ اس لارجر ان سائز ایس کمپیر ٹو لیفٹ لنگ بتاؤ گے کیوں ہم نہیں یہی تمہیں بتا رہا ہوں تو وہ بڑا ہے کیونکہ ورٹ میں زیادہ ہے لیکن بڑا کس لیے ہوتا ہے اس کی ریزن ہوتی ہے آپ کے جو ہرٹ ہے آپ کا ہرٹ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہرٹ جو ہے نا بیٹا وہ آپ کا جو لیفٹ لنگ ہے ہرٹ کا جو اپکس والا ریجن ہے ہرٹ اصل میں الٹا ہے آپ کی باڈی کے اندر ہرٹ کی جو اوپر والی سائڈ ہے وہ نیچے ہے ہرٹ کی جو اوپر والی سائڈ ہے نہیں یہ والی سائڈ ہے اس کو اپکس بولتے ہیں یہ نیچے کو مجود ہے یہ اوپر مجود نہیں ہے تو اس کی چوٹی نیچے کو ہے اب یہ کس لنگ میں دھنسی ہوئی ہے لیفٹ لنگ میں تو لیفٹ لنگ میں کیونکہ یہ دھنس جاتا ہے ہرٹ نا اس طرح سے اس کے جو چوٹی ہوتی ہے ایسے اس طرح سے یہ لیفٹ لنگ کے اندر بیٹے جا کے ایسے دھنسی ہوئی ہوتی ہے جو لیفٹ لنگ ہوتا ہے وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کمپیٹو دا رائٹ لنگ کلیر ہو کے بعد تو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھ رہی ہے اچھا جی ہم لوبز کے بارے میں بات کرنے والے تھے پہلے تو سمجھئے کہ لوب کس کو کہتے ہیں دیکھیں سپورز ڈیٹ میں یہاں پہ آپ کو پہلے ایک بنا دیتا ہوں رائٹ لنگ یہ آگیا ہمارے پاس جی رائٹ لنگ رائٹ لنگ کے بیسیکلی نہ تین لوبز ہوتے ہیں یہ آگیا اوپر والا لوب اوپر والے لوب کو نام دیں گے سوپیریر لوب لوب لنگ جو ہیں دیز اردہ کونکل آرگن دیز اردہ کون شیپ آپ کے یہ کیا ہیں کون شیپ آرگن ہے جو باڈی کے اندر مجود ہیں ان کو پروٹیکٹ کون کر رہے ہیں آپ کی ریبز پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ سپونجی بھی ہوتے ہیں سپونجی نیچر سمجھ میں آگی بات یعنی کہ سپونجی نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سوفٹ سوفٹ سے محسوس ہوتے ہیں تو لنگز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے رائٹ لنگ کی بات کر رہے ہیں سپیریر لوب اور بیٹا ایک ایک آپ کے پاس یہاں پر نیچے والے سائٹ پر ایک فیجر آتا ہے ایسے تو رائٹ لنگ میں ٹوٹل کتنے لوبز ہیں تین سپیریر لوب اس کے بعد آجے گا میڈیل لوب یا میڈین لوب اور میڈین لوب کے بعد تیسرے لوب کونس آجے گا انفیریر لوب اگر ہم بات کرتے ہیں نا سپیریر اور میڈین لوب سپیریر اور میڈین لوب کے بیچ میں یہ دیکھیں ہوریزنٹل وے میں آ رہی ہے نا ایک سکس کے لنگ لائن آ رہی ہے اس کو نام دیں گے ہوریزنٹل فیجر ڈیٹ ایز نون ایزا ہوری زینٹل فیجر کا نام دیں گے ڈیٹ ایز ہوریزنٹل فیجر لیکن نیچے والے سائٹ پر دیکھیں میڈیل اور انفیریر لوب کے بیچ میں جو فیجر ہے وہ ٹیڑی سی آ رہی ہے نیچے کو اس کو نام دیں گے ابلیگ فیشر ابلیگ کا مطلب بھی ٹیڑا ہوتا ہے تو ڈیٹ ایز نون ایزا ابلیگ فیشر اور اوپر والی سائٹ پر کون سا فیشر ہے ہوریزنٹل فیشر تو ٹوٹل رائٹ لنگ میں کتنے لوبز ہیں تین سپیریر میڈین انفیریر میں نے آنکو کہا تھا کہ وہ میں músicaی کتنے بروں کامی بھائی ہو رہا تھا تین بتائم کر رائیں میں ترائب accuracy ایک بھروں کائی یہاں پر آئے گا ایک بھروں کائی جو ہوگا وہ نیچے جائے گا یہاں پر اور تیسرا بھوں کائی جو ہوگا وہ تیسرے لوگ میں جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے نبات وہ تین جو بھروں کائی آ رہے ہیں اس کینری بھروں کائی وہ اس میں یہاں پر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو سکینری برونکہ ہی ہوگا یہ مزید ڈیوائیڈ ہوگا چھوٹی چھوٹی نالیوں میں یہ کنٹینوس لی طور پر مزید ایسا ایسا ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا سمجھ میں آگے بات تو یہ آگے لیفٹ لنگ اب ہم بات کر لیتے ہیں رائٹ لنگ کے بارے میں دیکھیں اگر ہم رائٹ لنگ کے بارے میں بات کریں لیفٹ لنگ جو ہے وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوگا اور اس میں بچے لوگ آپ کو کتنے دیکھنے کو ملیں گے اس میں آپ کو بیسکلی دو ہی لوبز دیکھیں اچھا لوب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا دیکھیں لوب کہتے ہیں وہ حصہ جو باڈی جو اس آرگن سے مختلف ہوتا ہے سپوزڈاٹ میں نے کہا کہ لنگز میں دو لوب ہیں اب لنگ میں دو لوب کا مطلب لیفٹ لنگ کا یہ والا جو حصہ یہ جو اوپر والا لوب ہے یہ اوپر والا جو لوب ہے یہ نیچے والے لوب سے میچ نہیں کرے گا سمجھ میں آگی بات لوب والا کنسیپٹ تم لوگ برین میں بھی پڑھو گے جا کے لیکن یہ چیز یاد دیکھنے کہ لوب اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی باقی باقی حصے سے میچ نہ کرے باقی حصے سے یونیک ہو یعنی کہ اگر یہ والا لوب ہے نا بٹا یہ والا حصہ لنگز کا باقی کسی بھی حصے سے میچ نہیں کر رہا یہ والا نہ تو اس سے میچ کر رہا ہے نہ اس سے میچ کر رہا ہے ہم نے لفظ کا یوز کیا لوب یوز کیا کلیر ہوگی بات تو یہاں پر جو لیفٹ لنگ ہوگا آپ کے پاس لیفٹ لنگ میں آپ کے پاس اوپر والی سائٹ پر یہ آجے گا سپیریئر لوب اور نیچے والی سائٹ پر جو لوب ہوگا اس کو نام دے دیں گے انفیریئر لوب سپیریئر اور انفیریئر لوب کے بیچ میں یہاں پر جو آپ کو فیشر دیکھنے کو ملے گا سپیریئر اور انفیریئر لوب کے بیچ میں آپ کو یہاں پر جو فیشر دیکھنے کو ملے گا یہ کون سا فیشر ہے خود بتائیے ہوریزنٹل ہے کون سا فیشر ہے ہوریزنٹل ہے ابلیگ دیکھیں اوپر سے نیچے کی جانبارہ تو یہ ہوریزنٹل فیشر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اندہ لیفٹ لنگ تو یہاں پر آپ کا جو لنگ کا فیزیو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم فائنلی انڈ والا پورشن کرتے ہیں اور اس ٹاپک کو کنکلیوڈ کرتے ہیں یہیں پہ ہمارے پاس جو انڈ والا پورشن ہے ڈاٹ ڈیز آباؤڈ ڈا ایلویو لائے یہ ایلویو لائے سے متعلق ہے اگر ہم ایلویو لائے کی بات کریں تو لنگس کے اندر تقریباً آپ کو کتنی ایلویو لائے دیکھنے کو ملتے ہیں 350 ملینز لنگس کے اندر کتنے ایلویو لائے مجود ہیں 350 ملینز جو ہیں 350 ملینز جو ہیں پریزنٹ ایلویو لائے پریزنٹ ان لنگس یہ بڑا اتنی لنگس کے اندر مجود ہوتی ہیں کلیر ہوگی پہلا پوائنٹ نمبر سیکنڈ اگر بٹا ہم ایلویو لائے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے کچھ ایکسٹینڈڈ پورشن تھوڑا کر لیتے ہیں اور یہ میں نے بنا دی بٹا کیپلری لیٹس پوز دس منزہ کیپلری ٹھیک ہے جی اب اس ایلویو لائے میں کس چیز ایلویو لائے یا انگپورٹنٹ فار ایلویو لائے کس کے لیے انگپورٹنٹ ہوتے ہیں گیسز ایکسچینڈ گیسوں کے تبادلے کے لیے جو ایلویو لائے ہیں وہ بہت زیادہ انگپورٹنٹ ہوتے ہیں اب ان میں گیسوں کا ایکسچینڈ کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھیں دیکھیں جب ہوا نے یعنی کہ اکسیجن نے یہاں سے کیپلری سے نکل کر موو کرنا ہے اندر والی سائیڈ پر تو یہ چیز کیا برادے ہیں پار جو آپ کے پاس سکمر برسے ترہے والی سے ترہائی دن رو کر رہا جاتا بلڈ بلڈ میں سلت زیادہ مہ reminders زیادہ یہاں سے نکلے گا ترہی سیو نکل کر گر جو میں اور الولners کیجن keep سے زیادہ دیا بلڈ کے مطلقے بلڈ کے مطلس کے لئے طرف ہنorkے کو سرزہ جانب کو ٹکے نکل کر ہونہ آجے گا بلڈ کے اندر آجے گا ترہی کالی کینешь ہے اور اس طرح سے یہاں پر اس سائٹ پر پہ وڈال بلڈ oxygenative blood ہو جائے تو اس طرح سے گیسز کا جو ایکسچینج ہے وہ الویلائی اور capillary کے بیچ میں ہوتا رہے گا الویلائی کے اندر بسیقلی دو طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں special سیلز ایک ہوتے ہیں type 1 سیلز type 1 سیلز اب یہ دو type 1 سیلز ہوتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں نمیٹو سائیڈز کا نمیٹو سائیڈز کا نمیٹو سائیڈز کا نام دیتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں type 2 سیلز Wijتھ اور نمیٹو سائیڈز کو نمیٹو سائیڈز بھی بھولتے ہیں اور سام引ز کو آپ Psych FB초عون بھول سیکھتے ہیں الویلر سیلز ان کو چاہتے ہیں اگر آپ سے کبوٹلے کہ کون سے ایسے ہوتے ہیں کہ دیت ایلویلائی کے گیس آئی实prise میں ہوتے ہیں گیسے اللاچ بد genuine اکرا نمیٹو سائیڈز رائیس و آن سیلز لیکن جب ہوم نمیٹو سیلز کی بات کرتا موجود تعطی پٹوس آج جو ہے یہ سرفیکٹنٹ کو بنانے میں انوالف ہوتے ہیں سرفیکٹنٹ کیا ہے سرفیکٹنٹ اصل میں ایک لیکوڈ فلوئیڈ ہوتا ہے جو کہ ایک بی بی میں جو کہ ہماری لنگس کے اندر پایا جاتا ہے تاکہ سرفیکٹنٹ تاکہ بیٹا سرفیس ٹنشن کو کم کر سکے سرفیس ٹنشن کو کم کرنے کے لئے سرفیکٹنٹ ضروری ہوتا ہے اور وہ جو سرفیکٹنٹ ہے یہ اصل میں ٹائپ ٹو سیلز جیٹس پریزنٹ اندہ آلی وہ بنا رہے ہوتے ہیں سر فیکٹنٹ کیا ہے سر فیکٹنٹ اصل میں ایک فاسفو لپیڈ ہے فاسفو لپیڈ ہوتے اور اس کا جو نام ہوتا ہے ڈائی پالما ٹائل ڈائی پالما ٹائل فاسفو ٹائیڈی کولائن ڈائی پالما ٹائل فاسفو ٹائیڈی کولائن is the name of the surfactant تو یہ ایک کیمیکل ہے جو لنگز کے اندر مجود ہوگا اگر یہ کیمیکل لنگز کے اندر نہیں ہوا اگر یہ کمپاؤنڈ لنگز کے اندر نہیں ہوا تو بیٹا اس سے ایک ڈیسارٹر ہو سکتا ہے بچوں کے اندر that is a RDS RDS is a respiratory disorder syndrome respiratory disorder syndrome کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی premature birth ہو جاتی ہے وقت سے پہلے تو جب premature birth ہوتی ہے تو ان کے اندر بچی یہ جو surfactant ہے یہ develop نہیں ہو پاتا جب ان کے اندر یہ surfactant develop نہیں ہو پاتا تو ان بچوں کو سانس لینے میں بہت problem آتی ہے تو ان کا ان میں کیا ہوتا ہے کہ سانس کے گھٹنے کے دم گھٹنے کے وجہ سے ان کے death ہو جاتی ہے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں this one is known as a respite respiratory disorder syndrome کا نام دے دیں گے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بھی یہیں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بچے جو کس چھوٹے ہوتے ہیں جو سیون منتھ کے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ موسٹلی طور پر آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے clear ہے تو that is the total physio about the human respiratory system hope so it will be beneficial for the BS doology students as well کسی بھی لیول پر ہیں آپ چھوٹے لیول پر بڑے لیول پر یم ڈی گیٹ لیول پر نیت کر رہے ہیں نیت اقزام نسی آر ٹی سی بی ایسی کوئی بھی اقزام آپ کر رہے ہیں تو ان سب اقزام کے لیے یہ والے لیکچرز آپ کے لیے بالکل پروفیکٹ رہنے والے ہیں on the human respiratory physiology اوکے جی اللہ حافظ